بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا موضوع ہے اللہ کے لئے دوستی کرنا اور اللہ کے لئے دشمنی کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہمارے معاشرے کے اندر ترہ ترہ کے لوگ پائے جاتے ہیں کسی کے درمیان میں پیار محبت اور الفت پایا جاتا ہے اور کئیوں کے درمیان میں دشمنیاں ذاتی طور پر خاندانی طور پر جنم لے کے آتی ہیں لیکن اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم نے دشمنی کس کے ساتھ کرنی ہے اور دوستی کس کے ساتھ کرنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں ایک چیز جو ملتی ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کسی کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے روحوں کا لشکر جمع تھا جن میں وہاں تعارف تھا دنیا میں الفت ہوئی اور وہاں نا آشنائی رہی تو یہاں بھی نا آشنائی رہی یعنی جب اللہ تعالی نے روحوں کو پیدا فرمایا تو جن روحوں کو آپس میں محبت ہوئی تھی دنیا میں بھی ان کو محبت ہوگی اور جن کی آپس میں پہچان نہیں تھی نا آشنائی تھی دنیا میں آ کر وہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس اور خصوصاً اللہ رب العزت خال کے کائنات آپ کی محبت میں جو بندہ دوستی کرے گا اس کا کتنا فائدہ ہے اور ان کی محبت میں اگر کوئی کسی سے دشمنی کرے گا تو اس کا کتنا فائدہ ہے وہ ذرا سمات کیجئے اللہ تعالی قیامت کے دن فرمائے گا کہاں ہیں جو میرے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے تھے آج میں ان کو سایہ دوں گا کہ آج میرے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا دیکھا ناظرین اکرام کہ آپس میں محبت کرنے والے کو قیامت والے دن یہ انعام ملے گا کہ قیامت والے دن جب تپش سورج کی اتنی زیادہ ہوگی اور انسان اپنے ہی پسینے کے اندر ڈوب رہا ہوگا اور نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تو اس صورتحال میں جو دنیا میں انسان ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرتا تھا صرف اللہ کی رضا کے لیے کوئی دنیاوی لالچ یا تمہ نہیں تھی تو جو اس وقت اس غلط سے پیار کرتا تھا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی حبیب کی رضا کے لیے آپس میں پیار کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا ناظرین اکرام دشمنی کس سے رکھنی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے ہمیں بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھنی چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے ہماری ان کے ساتھ یاریاں ہوں اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے ان کے ساتھ ہمارا اٹن بیٹھ نہ ہو بلکہ ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہو اور جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی تعلیمات دیتا ہے ہماری ان کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے اور اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے موسیقی